اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر کلک کریں الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه هدای اقوام الدین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا آتاکم الرسول فخلوه وما نهاکم عنه فانتهو صدق الله العلي العظیم وصدق رسوله النبی الكریم صل الله تعالی وسلم وبرک علیه وعلى آله واصحابه افضل الصلاة وأکمل التسلیم نهایت احترام اور کمال احتمام کے ساتھ سید العالمین آقائے کائنات سیدنا ومولانا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپناہ میں دروز شریف کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا محمد معدل جود والکرم وآلہ واصحابه وبرک وسلم اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ملائکہ کے بیچ میں یہ فرمایا یعنی ملائکہ تمام ملائکہ کی بزن میں رب قدیر کا یہ ارشاد ہوا ہے جس کو قرآن حکیم میں اس طرح فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالی نے تمام ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ پیدا کرنے والا تو اللہ تعالی نے ایسے فرشتوں نے یہ ارض کی اَتَجْحَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءِ اے اللہ کیا زمین میں ایسی قوم پیدا کرے گا تو جو کہ زمین میں فساد مچائے اور خون ریزی کا بازار گرم کرے نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَنِّكَا وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں ہم تو تنا کرتے ہیں تو اب ایسی قوم کی کیا ضرورت سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بناوں گا تو جواب فرشتے سوال کرتے ہیں کیا زمین میں تو فساد مچانے والے خون بہانے والے پیدا کرے گا دونوں باتوں میں آپ تعلق جوڑیے مطلب یہ ہے فرشتوں کا اے اللہ زمین میں نائب پیدا کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ حکم چلائے اور حکم چلانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیا میں یا زمین کے اوپر فسادی لوگ ہوں اچھے لوگ برے لوگ سب ہوں لڑائیاں ہوں تب تو حاکم کی ضرورت ہے سب امن رہے دنیا میں تو نہ بادشاہ کی ضرورت نہ پولیس کی ضرورت نہ کوٹ کچھہری کی ضرورت نہ قانون کی کتابوں کی ضرورت یہ سب کب ضرورت پڑتی ہے جب ایک قوم ہو جت میں جھگڑا ہو فساد ہو تب یہ سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بات ذہن میں آئی اس لئے فرشتوں نے دور تک سوچا اور یہ سوال کیا کہ آئے اے اللہ ایسا نائب جو تیرا نائب ہو وہ حکم چلائے گا تو وہ تیرا ہی تو حکم ہوگا تو اس وقت ضرورت اس نائب کی ضرورت زمین میں اس لئے تو پڑے گی کہ ایسی قوم بھی پیدا ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں تھے کہ اِنِّ اَعْلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جان رہے میں جانتا ہوں کہ فسادی بھی ہوں گے مگر ان فسادیوں کا قلعہ کمہ کرنے والی قوم بھی ہیں فسادی ہوں گے اور ان فسادیوں میں کچھ ایسے چمکتے ہوئے لوگ بھی ہوں گے کہ ہیرہ بھی مانتا ہوں تو اس لئے جب معنی یہ ہوا کہ میں نے جنت بھی پیدا کی جہنم بھی پیدا کی تو جنتی تو پیدا کرنا چاہیے اور جہنمیوں کو بھی پیدا کرنا چاہیے تو ایسے ہوئے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے گدی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا پیدا فرمانے میں یہ نہیں ہے کہ اس مٹی کا پتلہ بنایا گیا ہو یہ کیا مو کیا اللہ تو فرماتا ہے اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کے حکم کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو بس یہ فرماتا ہے کن ہو جا جیسا ارادہ ہے ویسا ہو جا بس ہو جاتی ہے سمجھ گیا آپ اللہ کے حکم کی شان کو کیا سمجھے یہ ایک لاؤڈی سپیکر بنانے میں کتنی چیزوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے کہاں میکنٹ لگائے جائے کہاں کیا لگائے جائے کہاں کیا لگائے جائے ایک کاریگر سے پوچھو تو وہ ایک مرمت کرنے کے لیے کہے گا کہ اتنا وقت لگے گا اتنا پئیسہ لگے گا ذرا سا یہ بگڑ جائے تو سمجھ گیا آپ اور انسان ذرا سوچو کہ جس کے اندر کتنی مشینیں ہیں اور کتنے کل پردے ہیں وہ اس کا آپ اندازہ کروں جب ڈاکٹر کے پاس جائے ہو تو کہے گا کس طرح کی بیماری کا ڈاکٹر آپ کو چاہیے آپ کی بیماری کی تو آئی ڈاکٹر یہ ہے ای این کی ڈاکٹر یہ ہے اور یہ یہ نسوں کے ڈاکٹر یہ ہیں پیٹ کی بیماریوں کے ڈاکٹر یہ ہیں فلان چیز کا دماغ کی ڈاکٹر یہ ہیں ذرا سوچو اتنا بڑا کاروبار اس جسم کے اندر اللہ تعالی نے بھر دیا ہے اور اس کے باوجود اتنا وقت بھی ہی نہیں کہ دو چار سال لگ جائیں کون فیقوں اور ایک ذرہ بنا بھر کہیں کوئی فرق نہ پڑا اب حضرت آدم علی السلام پیدا ہو گئے حکم دیا روح کو اندر جاؤ گئی اور واپس آگئی بڑا اندھیرہ ہے مٹی کی کسافت ہے تو اللہ نے جلوے نور محمدی اس میں داخل فرمایا اب فرمایا روح اب جاؤ گئی قرار پا گئی سکون مل گیا سبحان اللہ پھر اللہ تعالی نے ملائکہ کو تو بہت علم عطا فرمایا تھا مگر فرماتا ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْنَاءَ سبحان اللہ آدم علی السلام کو تمام چیزوں کے تمام نام سکھا دی سمجھ میں آئی بات اب میں سمجھتا ہوں کہ صرف نام ہی نہیں سکھائے ان کا کام بھی بتایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں کہ یہ کیا ہے آسمان ہے یہ زمین ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ تو فرشتے بھی جانتے تھے یہ سب فرشتے جانتے تھے یہ جنت ہے یہ دوزق ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کائنات کے میں ظاہر میں نظر آ رہا ہے فرشتے ان چیزوں کو جانتے تھے تو کیا چیز کہ نام بتائے میں سمجھتا ہوں جو موجود تھا اور جو موجود ہونے والا تھا سب کا نام اللہ نے ایک رہی جتنے نام ہیں سب بتا دیئے سمجھ گئے مثال کے طور پر آپ ہیوں سمجھ لیئے یہ آب ہے پانی ہے واتر ہے سمجھ گئے آپ یہ زیلو ہے یہ جل ہے مجھے تو اور زمانیں نہیں معلوم مگر ایک چیز کے کتنے نام ہو گئے یہی جو میں نے آپ کے سامنے دکھ رہی ہے کتنے نام ہو گئے اور دنیا میں گھومیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پچاسوں نام ہی تھی ایک پانی کے لیے صرف پانی کے لیے پچاسوں نام مل جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک کتنے نام پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے ہاں اور کتنے نام جو اب چل رہے ہیں وہ غائب ہو جائیں گے نئے نئے آئندہ پیدا ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا جو موجود ہے اس کا بھی جو نہیں ہے اس کا بھی فرشتے کھانا کھاتے پانی پیتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں کچھ نہیں نہیں تو ان کے سامنے اگر چمچہ پلیٹ ہاری چولہ ان سب چیزوں کو پیش کیا جائے تو اس کے سامنے کمی آیا ہی نہیں تو کیا ہے آپ بتائیں میں نے تفصیل کی کتابوں میں یہ دیکھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام بتایا حَتَّ الْقَسْحَةِ وَالْمِلْعَقَتِ یہاں تک کہ پیانا اور چمچہ ان سب کو کبھی نام دکھا دیں اس وقت تو یہ چیزیں تھی میں اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں یہ چیزیں نہیں تھیں یہ مائک تھا اس زمانے میں موبائل تھا ارے آج سے بیس سال پہلے ایسا موبائل تھا جو یہ اسمارٹ موبائل لیے ہوئے کمپیوٹر تھا اس وقت یہ نیٹ ورک میں اندر کام آنے والی چیزیں موجود تھی نہیں یہ دو چیز دو چار چیزیں میں نے بتایا اب اللہ نے فرمایا سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِعَسْمَائِ حَا اُلَاءُ ان سب چیزوں کو اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا بتاو ان چیزوں کا نام کیا ہے ایک رائفل دکھائی بولو اس کا کیا نام ہے ایک مائک رکھ دیا اس کا کیا نام ہے ایک موبائل رکھ دیا اس کا کیا نام ہے ایک لیپ ٹاپ رکھ دیا اس کا کیا نام ہے بتاؤ تو وہ کہتے ہیں سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ انْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تیری پاکی ہو ہم کو تو علم نہیں مگر انھی چیزوں کا جو تُو نے ہمیں بتایا بس وہی علم ہے اِنَّكَ اَمْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ تو ہی بہت علم والا اور لوگوں کو علم دینے والا اور حکمت والا ہے کہ جس کو تیری حکمت کا تقاطہ جس کو جتنا علم دینا ہے اتنا سے ہاں تو اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے آدم علیہ السلام تھے یا آدم اَمْ بِهُمْ بِأَسْمَائِهَا اُلَائِ اے آدم ان سب چیزوں کا نام تم ان فرشتوں کو سکھا دو کیا مطلب اب آدم علیہ السلام ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے سب بتاتے جا رہے ہیں خود آدم علیہ السلام نے نہیں دیکھا مگر پہچان رہے ہیں یہ بندوق ہے یہ رائیفل ہے یہ پسٹول ہے اور یہ یہ لاؤڈ سپیکر ہے یہ ایمپلی فائر ہے اور یہ موبائل ہے یہ اس کا نیٹ ورک ہے اور یہ فلا کمپنی کا ہے یہ ہے وہ ہے سب بتاتے چلے جا رہے ہیں سب بتاتے چلے جا رہے ہیں اس لئے اب امبیاء کی شان کیا سمجھو گے ایک حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام ہے سارے فرشتوں اور سارے رسولِ ملائکہ پر ہاں بھی نظر آ رہے ہیں سب کے استاد شیخ تو اللہ تعالی نے ایک علم تو وہ رکھا ہے جو علم اللہ کی صفت ہے اور ایک اس علم کا جلوہ ہے جو امبیاء کرام کو عطا ہوا سمجھ میں آئی بات تو اسی جلوے کو جب امبیاء کرام ظاہر کرتے ہیں چاہے اپنے الفاظ میں چاہے اپنے عمل میں چاہے اپنے اپنے قول میں اور اپنے سکوت سے کیسے ہی بھی اپنا وہ علم ذاقل کرتے ہیں اسی علم کا نام ہے حدیث اور ایک وہ علم ہے جو اللہ کتاب میں اتارتا ہے توریت میں اتارا انجیل میں اتارا زبور میں اتارا صحف موسیٰ میں اترا صحف ابراہیم میں اترا صحف آدم میں اترا صحف نوح میں اترا جترے صحیفے جن کے متعلق جب میں نے محلوم کیا تو پتا چلا کہ کم سے کم ایک سو دس صحیفے اترے انبیاء کرام پر یہ اللہ کا کلام کہلائیا اب یہ جن انبیاء پر اترا ان نبیوں کے احساب سے اس کا نام اللہ نے عطا فرمایا توریت انجیل زبور سمجھ میں آئی بات اور اب یہ تو قرآن ہمارے لئے سرکار پر اترا سمجھ میں آئی بات مگر اب دیکھو کہ میرے آقاد سرور کائنات صل اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا دین لوگوں نے چوپٹ کر کے رکھ دیا اس کے اندر کتنی اپنی مرضی سے باتیں داخل کر دی اللہ کی کتاب اس میں تبدیلی کی اور رسول کی حدیثیں ان کو بھی عدل بدل کر کے رکھ دیا ہے کہ نہیں ہے توریت بدل گئی کہ نہیں انجیل میں کچھ گربڑی کی کہ نہیں ان کی انجیل ان کی انجیل ان کی انجیل سب گربڑ ہوتی جا رہی ہے زبور میں تحریفیں کر دی گئیں تو پھر جب اللہ کی کتابوں میں لوگوں نے گربڑ گھٹالہ شروع کیا تو اب بولو کہ انبیاء کرام کی حدیثوں میں انہوں نے کتنی غلطیاں پیدا کی ہوں گی سمجھ میں آ رہی ہے بھر تو اور میرے آقا سرور کائنات کی شاید الگ ہے اور دوسرے انبیاء اکرام ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آئیں جن کی باتوں کو یا جن کی کتاب کو کسی نے تبدیل کیا تو یہ آنے والے نبی صحیح کر دیں نہیں سمجھ میں آئی کی نہیں باتا ہاں اگر توریت میں گربڑی کی تو حضرت دعود علیہ السلام نے جب تحریف لائے تو اس کو سب صحیح کر دیا دعود علیہ السلام کی زبور میں بھی گربڑی کی تو حضرت علیہ السلام پر انجیل اتری وہ صحیح کر دی اب انجیل اتری انجیل میں بھی یہ وہ خرافات ادھر ادھر کی لوگوں نے داخل کرنی شروع کی تو اس کو صحیح کریں گے میرے آقا نے صحیح کر دیا اب میرے آقا سرور کائنات پر جو توریت جو قرآن اترا جو قرآن اترا میرے آقا پر اب اس میں کوئی گربڑی کرے تو اس کا اللہ نے پہلے ہی انتظام کر دیا اور میرے رسول کی حدیثوں میں کوئی اگر خرافات لائے تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا کیونکہ میرے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین ہے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب کون آئے تھا جو کہ غیب کی باتوں کو صحیح کرے اگر اس کو غلط کیا گیا اس لئے اللہ تعالی نے رسول پاک کے زمانے ہی میں قرآن کے حافظوں کی اتنی تعداد پیدا کر دی کہ اب اس کو کوئی بدلے گا صحابہ کے زمانے میں نہیں بدل سکتا اب صحابہ کے بعد تابعین نے اس کی چار گناہ تعداد قرآن کے حافظوں کی بنا دی اب تابعین نے اب تو یہ حال ہے کہ اس زمانے میں کئی کلور دنیا میں عربوں حافظ ہیں قرآن کے کوئی بھی اگر بدلے گا تو بدلے تو بدل بدلا چوری پکڑ جائے گی چوری پکڑ جائے گی جب یہ اسرائیل کی حکومت بنی ان لوگوں نے انگریزوں کے مشورے سے ایک ایک قرآن مجید چھاپا جس میں جگہ جگہ تحریف کر دی اور بڑے بڑا ہی شاندار ایسا کاغذ لگایا کہ نوٹ کا بھی کاغذ ویسا نہیں ہوتا اور ایسا اس کے ایسی روشنائی لگائی کہ ویسی روشنائی ملتی نہیں ہے اور اتنا اتنی چمکدار کہ جو اس سے چوہاٹ ظاہر ہوتی تھی ایسی روشنائی استعمال کی اور فری فنڈ میں لاکھوں قرآن انہوں نے عرب میں تقسیم کر دیئے اور تقسیم ہونے کے بعد لوگوں نے اس کو دیکھا کہ بڑی شاندار چھپائی ہے اس قرآن کی اب اس سے تلاوت شروع کی گئی چوری پکرتی چلے گئے اب اس کے بعد ریڈیو کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انتظام کیا کہ روڈی ریڈیو سے اعلان کیا گیا کہ یہ بنو اسرائیل کا جو بانٹا ہوا قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن میں تحریف ہے اس لئے اب فلا وقت اتنے بچ کر اتنے منت پر ہمار اس ریڈیو سے قرآن مجید پڑھا جائے گا آپ سب لوگ اپنا اپنا قرآن مجید اس پڑے ہوئے سے مقابلہ کر لیں پکڑ گئی چوری لاکھوں چور سب سمندر میں چلے گئے وہ سب سمندر برد کر دئیے گئے بولو یہ احتمام انجیل کے ساتھ ہوا یہ احتمام ہوا توریت کے ساتھ زبور کے ساتھ صحفِ موسیٰ صحفِ ابراہیم صحفِ آدم صحفِ نو یہ سب صحیفے تھے ان کے ساتھ نہ ہوا سمجھ میں آیا تو اللہ تعالی نے کیونکہ دین کی بنیاد دو چیزوں پر کی ہے ایک تو اپنے کلام پر اور دوسرے اپنے رسول کے نظام پر سمجھ میں آدم سمجھ میں آدم سمجھ میں آدم ات لئے ہماری امت محمدی کے لئے صرف دو بنیادیں ہیں ایک کتاب اللہ قرآن محمد اور دوسرے رسول پاک کی احادیثِ طیبہ سمجھ میں آئی بات یہ ہیں یہ دو چیزیں اور ان دو چیزوں میں بہت تحریفیں کی گئیں ذرا ایک تحریف میں دکھا دوں ہاں ایک تحریف دکھاؤ قرآن مجید میں تو تحریف کی گئی کہ معروف کا مجہول کر دیا مجہول کا معروف کر دیا اور جہاں پر کافر کا نام تھا وہاں پر مسلم کا نام لکھ دیا اور جہاں پر مسلم کا نام تھا بلکل اسی طرح ایک آدمی نے اپنا قرآن مجید دیا ایک جلد ساز کو جلد ساز کو دیا کہ اس کی بینڈنگ کر دو یہ بہت مبارک کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اس کی بینڈنگ کرو جلد بنا دو بینڈنگ کر سیار کر دی وہ صاحبہ ایک سیار کہاں سیار ہے مگر ایک بات یاد رکھیے گا اتنی مقدس کتاب اس میں میں نے عجیب عجیب چیز پائی کہ اس کا رہنا اس میں مجھے مناسب نہیں سمجھ میں آیا کہیں دیکھا اس میں فرعون کا نام تمہارے دادا کا نام وہاں لکھ دیا کٹ کر کے اور کہیں دیکھا میں نے ابو لہب کا نام میں نے تمہارے بھائیہ کا نام وہاں لکھ دیا اس کو کٹ دیا کہیں دیکھا قارون کا نام وہاں کٹ کر کے میں نے تمہارے چچا کا نام لکھ دیا سمجھ میں آیا کہیں دیکھا اس میں نمرود کا نام وہاں کٹ کر کے میں نے تمہارے تمہارے فلا کا نام لکھ دیا اس طرح تو اس طریقے کی تحریف اس نے کہا جہاں کہ میری کتاب کو تو نے چوپت کر دیا جلد بھرانے کے لئے دیا تھا یا تو یہ اصلاح کرنے کے لئے دیا تھا سبحان اللہ یہ اب حدیثوں میں بھی ایسے ہی تحریفیں ہونے لگیں اس کی مثالیوں سمجھئے کہ عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم لوگوں کے لکڑ دادا استاد حضرت مولانا اسد السنہ وسیع احمد صاحب محدی سے صورتی رحمت اللہ علیہ آئے پی لی بھی سیبریلی اللہ حضرت نے فرمایا محدی صاحب آپ تشریف لاتے ہی رہتے ہیں جو گھر میں آدھر رہتا ہے وہ میں کھلا دیتا ہوں آج تو آپ کی مرضی کا کھانا بنے گا آج بتائیے کیا کیا کھائیں گے کہ جو ملے گا کھانا آپ کی مرضی سے پکے گا کہیں کہ تو جو پکے گا وہ پکوا لیجیے گا بیگن کی سبزی بنوائیے گا کس کی جانتے ہیں بیگن اچھا ہاں بنگال میں اس کو بے گن کہتے ہیں ہاں یعنی کوئی گن نہیں ہے بے گن ہاں تو چلیے تو یہ بیگن کی سب بھی بنوائیے گا اللہ حضرت نے فرمایا کیا آپ کہتے ہیں بیگن کی سب تھی یہ تو بہت بابی یہ گیس پیدا کرنے والی سبزی ہے یہ آپ کھائیں گے بیماری پیدا ہوتی ہے اس سے کہ نہیں میں اسی کو پسند کرتا ہوں کیونکہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیگن کی سبزی بہت پسند دیتی سمجھ میں آئی با آلہ حضرت فرماتے ہیں کونسی حدیث کان تین حدیثیں میرے پاس تین حدیثیں تین حدیث سنا دیں انہوں نے کہا یہ تین حدیثیں یہ فلان صحابی سے یہ فلان صحابی سے یہ فلان صحابی سے تو اب آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ دو حدیثیں اور مجھ سے سن لیجئے تو یہ پانچ ہو گئیں حدیثیں مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس حدیث کو فلان اس حدیث کا ایک فلان راوی ہے صحابی کرام کے بعد والے ناموں میں تو وہ راوی اس نے یہ حدیث گڑی اس حدیث میں فلان گڑھا اس میں فلان گڑھا فلان اس میں گڑھا پانچوں کی تفصیل بنا دی کہ نام بنا کہ اس نے اس طرح سے گڑھ گڑھ کر یہ ان لوگوں کا اتفاق ہوا اس بات پر کہ رسول پاک کی طرف ایک ایسی بات منصوب کر دی جائے کہ جتنے حکیم ڈاکٹر ہیں وہ کہیں کہ وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں جو اتنی نخصان دے سبزی کھانے کھانا پسند کریں اور اپنی امت کو ویسی تعلیم دیں کہتے نبی ہوں سکتے اس لئے یہ حدیث گڑھی گئی سب ان لوگوں نے گڑھی اور ان لوگوں کا اتھی زمانے میں جب گڑھا جانا پکڑا گیا تو فلاں کو فلاں بادشاہ نے سزا دی فلاں کو موقع پر سزا ہوئی مہد صورتی ربطاللہ نے یہ سب سن لیا تو فرمانے لگے سبحان اللہ لوگ محدث مجھے کہتے ہیں اور حدیثیں آپ جانتے ہیں سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی ایک واقعہ خلیفہ حارون الرشید بنو عباس کا ایک مشہور خلیفہ بہت نیک مزاد تھے انہوں نے ان کے زمانے میں ایک زندیق پکڑ کر لایا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ رسول پاک کی طرف نسبت کر کے حدیثیں گڑتا ہے تو فرمایا گواہیاں گواہیاں پیش ہو گئیں یہ 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 تو کہا کہ چملے کا فرش بچھاؤ میرے سامنے اس کو قتل کیا جائے اسی دربار میں اب جلا بلایا گیا تلوار جیسی اس نے کھینچی قدرہ ٹھہر جاؤ ایک بات میں امیر المومنین تھے کروں گا تو خلیفہ حرم رشید بولتے ہیں کیا بات کرے گا حضور یہ بات سن لی تھی کہ آپ تو مجھے قتل کر دیں گے مگر چار ہزار ایک دو چار نہیں چار ہزار حدیثیں گھڑ کر میں نے مسلمانوں میں پھیلا دیں ان کو کہاں سے آپ قتل کر پائیں گے کہاں سے قتل کر پائیں گے چار ہزار رہ دیچے میں نے پورا کہاں کہاں پھیلا دیا تو فرماتے ہیں اینا انتا یا زندیق من عبداللہ ابن مبارک و من ابی عساق زندیق عبداللہ ابن مبارک کو نہیں جانتا ابو عساق کو تو نہیں جانتا تیری ایک ایک حدیث کو چلنی میں چال کر بھونچے کی طرف پھینکے یہ حدیثیں جمع کی گئے تو اس شان کے ساتھ اگر ایسے بڑے بڑے بزرگ لوگ نہ ہوتی تو کیا ہوتا تو اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناو سمجھ گیا آپ حافظ بناو وہ حافظوں نے قرآن کی حفاظت کی اِنَّا نَحْنُ نَدْزَلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُهُونَ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن اَلَا جَبَلِلَّا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ قَشْيَتِ اللَّهُ اگر یہ قرآن دنیا کے بڑے عظیم الشام پہاڑ پر اتر جاتا تو دیکھ لیتے تم کہ خوفِ الٰہی تھی وہ پہاڑ پھٹ کر ریضہ ریضہ ہو گیا یعنی وہ پہاڑ نہ رہا بی ذر جو ہو گیا سمجھ گیا آپ کہ قرآن کی شام اب میرے آقا پر اُتراؤں وہی قرآن پہاڑ پر نہیں میرے آقا پر اُتراؤں میرے آقا تربرے کائنات کہ کیا کوئی انگلی تیڑی ہو گئی کمر جھگ گئی آپ کے ہاتھ پر کچھ اثر آیا سبحان اللہ قرآن اُتراؤں اُس وقت اُترتے وقت کا خواب تھی کہ وزن اتنا کہ پہاڑ بردار نہ کر سکے اتنا تو اگر رسول پاک کی ساتھ پھولی تو کیا وہ تو ہونا ہی چاہیے تھا فطر جہاں پہاڑ کی سائی قوتیں جوان سے جاتی ہیں قوت بردار وہاں سے میرے آقا کی قوت بردار شروع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ قرآن امت میں تقسیم ہوا اب بوڑے یاد کر رہے ہیں جوان یاد کر رہے ہیں بچے یاد کر رہے ہیں کتنے بچے آٹھ سال کے نو سال کے ایسے بھی میری نظر سے گزرے کہ میں نے خود ان کی دستار بندی کی حفظ کی ایسے بھی دیکھیں اور میرے پاس تو یہ بھی مثالیں موجود ہیں کہ یاد کرنے والوں نے اپنی ماں کی شکم میں بھی یاد کیا بطنے مادر میں یاد کرنے والے بھی سبحان اللہ اس لئے قرآن کی حفاظت کا اللہ نے انتظام فرمایا وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّقِرِ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے بہت آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا یاد کرے سبحان اللہ زبان اپنی نہیں انگریزی بولتا ہے مادری زبان انگریزی مادری زبان افریقہ مادری زبان ہندی مادری زبان ملی آدم مادری زبان تیلگو مادری زبان تامل مگر جھوم دیوں کہ قرآن یاد کر لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سب کے سینے میں اصلی قرآن محفوظ ہے اگر ایک لفظ بھی زیر زبر کا بھی فرق کر دے تو پکڑنے والے پکڑ لیں گے ترابی میں کبھی آپ نے لقمت دیتے ہوئے دی کہا کہ نہیں کیوں حافظہ جیتا ہے کبھی لقمہ حکمہ ملتا ہے کہ نہیں ہاں اسی وقت ایک لقمہ کھلا دیتا ہے چلیے اب حدیثوں کے دین کا مدار دو باتوں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر تو کتاب اللہ کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کیا قیام قیامت تک کوئی اس میں ایک زیر و زبرک ایک نقطے کا بھی فرق پیدا نہیں کر سکتا سمجھ گئے اور رسول پاک کی سنتوں اور حدیثوں کو محفوظ رکھنے کا انتظام اللہ نے علماء کو دے دیا اب ان علماء نے لاکھوں کی تعداد میں علماء ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رسول پاک کی سنتوں کے یاد رکھے ملے اب ایک ایک بات سب لوگوں نے یاد رکھی رسول پاک صل اللہ علیہ و نماز کے لئے کیسے کھڑے ہوتے تھے اور رسول پاک کہا تک اپنا ہاتھ تک بیر کے لئے اٹھاتے کہا پر بات دے پھر آپ کون چیز پڑھتے پھر قرآن کی تلاوت زہر میں کتنی مغرب میں کتنی حصر میں کتنی شاہ میں کتنی فجر میں کتنی یہ سب جمعہ کو کیا آیتیں فجر میں پڑھتے فلان نماز میں کون سی آیتیں پڑھتے اس طرح سے ایک ایک کیسے لوگوں نے یاد کر جب آپ زہر میں پڑھتے تو کسی نے پوچھا حضرت خباب ابن عرق سے اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یقرأ القرآن فی زہری کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم زہر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے بتا سکتے آپ خب زور زور سے زہر میں پڑھا جاتا ہے کیسے پڑھتے امام صاحب خب بلندہ آباد سے پڑھتے ہاں تو کیا قرآن رسول پاک پڑھتے تھے تو ان کا نا ہاں رسول پاک پڑھتے تھے تو فرمایا کیسے آپ لوگوں کو پتا جلا حضرت خباب ابن العرق کہتے ہیں کہ رسول پاک کی داری مبارک ہلکی تھی اس سے ہم سمجھ لیتے کہ قرآن پڑھتے ہیں حضرت ابو قطادہ سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ بتائیں زہر میرے رسول پاک قرآن پڑھتے تھے انہوں کہاں کیسے پتا کہتے ہیں کبھی کبھی آیت کا ایک ہم کو سنا دیتے تھے اس سے ہم سمجھ جاتے کہ فلا سورہ فلا جگہ کی آیت پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ رسال عائل اللہ رسید حضور تاج شریعہ رسید سات الحد رسروع رسو 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 اللہ سبحان اللہ اب تو جرکس فرجات میدارت کے برپندیت محفیلہ یہ حضرت کی تشریفہ وری کے بعد اب ہم لوگ چاہتے ہیں میری بات تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی اب تمہید ہی چل رہی ہے بہرحال اب حضور تاج شریعہ کا جلوہ بھی دیکھنا رفیق خان اگرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ صحابہ اکرام نے کس شاندار کے طریقے سے یاد رکھی لوگوں کو پہنچاتے گئے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ مسجد میں پہنچے دیکھا ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں گیا آپ رک گئے سجدے سے جب فارغ ہوا تو فرماتے ہیں کہ تُو نے سجدہ صحیح دور پر نہ کیا لَوْمُتَّعَلَى هَذَا لَمُتَّعَلَى غیرِ سُنَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تُو نے سجدہ کیا ایسا ہی سجدہ کرتے کرتے اگر تُو مر گیا تو رسول پاک کی سنت سے باہر مرے گا تُو ذرا سوچو کہ یہ ایک ایک حدیث لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس طرح اب وہ سب تفصیلیں بتانے لگوں تو بہت وقت لگے سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے اپنے کام دھندے میں لگے رہتے مگر میرا کیا حال تھا رسول پاک کنتو التزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول پاک کی بارگاہ کو پکڑ کر رہتا اور تو فَيَحْضُرْمَا لَا يَحْضُرُونَ وَأَسْمَعُوا کہ میں آیا بارگاہ رسالت میں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سے حدیثیں سنتا ہوں مگر سب بھول جاتا ہوں فرمایا اُبْسُتْرِدَا اَقَيَا عبا حریرہ عبو حریرہ اپنی چادر پھیلا دو دامن کی نہیں کہہ رہے کیونکہ آج اب اتنا دینا ہے کہ دامن میں ہاتھوں میں نہیں سمان سکتا ہاں تو اس لئے چادر پھیلا دو چادر پھیلائی رسول پاک نے اپنے دونوں ہاتھ یوں ملائے اور یوں اُڈیل دیا نہ ہاتھ میں کچھ نظر آ رہا ہے نہ اُڈیلنے کے بعد چادر میں کچھ نظر آتا ہے مگر خزانے غیب بانت رہے فرمایا ہاں فرمایا یا عبو حریرہ لُمَّہُ الٰہ صدری قیابہ حریرہ چادر اٹھا کر سینے سے لگا لو تو کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی سینے سے لگایا یہ صحابی تھے وہابی ہوتا تو کہتا کچھ تو ہی نہیں ہے آج تک ہر وہابی غیب کا انکاری کرتا جا رہا ہے علم غیب کا انکاری کرتا جا رہا ہے مگر مگر سبحان اللہ صحابہ غیب پر یقین رکھتے کہ رسول پاک صرف غیب جامتے ہی نہیں ہیں غیب بانٹتے بھی ہیں سبحان اللہ لگا لیا سینے سے مالک کونائن ہیں دو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میرے حضرت یعنی حضور آپ یہ شیر جب پڑھتے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کہتے خالی کا دو معنی ہوتا ہے کہ خالی ہاتھ جس میں کچھ نہ ہو دیکھے کچھ دیکھے نہیں اس میں اور یوں پڑھو کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں قلب ادھر میں سینہ سینہ موسیق میں سینہ منشرف میں اور آپ کے دماغ متحر میں کیا کی دیکھے وہ کیا جانے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں میرے حضرت اسی اسی طرح پڑھ کر کے ہم لوگوں کو بتاتے تھے تو ٹھیک حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب میں نے سینے سے لگایا تو یہ قیفیت فما نہ کی تو بعد چاہ ان سمعت ہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بھی بھولا نہیں ہے جو میں نے رسول پاک سے سنا تھا یا سنا بعد میں اب کچھ بھولا نہیں کچھ بھولا ہی نہیں کیا مطلب جو بھولا ہوا تھا وہ بھی آ گیا اور جو بات میں سنا وہ بھی محفوظ رہا یہ مطلب ہا ایک کبھی میں نے ترجمہ کیا تھا کہ ایک حدیث بھی بھولا ہوا نہیں مگر جب میں اسی تک بھولتے ہی بھولتے پت سے یاد آیا کہ حدیث کا لفظ تو نہیں آئے اس حدیث میں ہاں اس کا مطلب یہ مطلب سمجھ لیجئے گا کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی حدیثیں یا اس سے زیادہ حدیثیں نہیں آتی سب کو ان سے زیادہ حدیثیں آتی مگر ان لوگوں کو کہ ذمہ کام اتنے تھے دین شہر کہ اسی سے فرصت نہیں ملتی تھی کہ حدیث سنانے کے لیے مجلس قائم کریں سمجھے آپ ہاں اس طریقے سے وہ کرتے تھے اب آئیے اس طرح اب یہ تو صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام کے بعد اب طابعین نے طبعہ طابعین نے صحاب نے ان صحابہ کو گھیر گھیر کر پوچھ پوچھ کر یا اسی طریقے سے کہ انہوں نے خود سے سنائی حدیثیں یاد کرتے چلے گئیں پھر ان کی نسل ان کے بات کے مگر سنانے میں کچھ اچھے لوگ کچھ کمزور یاد داست والے اور کچھ لوگ عمل اور کردار والے نہیں مگر حدیثیں خوب یاد ہیں تو ان سب کا بھی فرق تھا تو اس محدثین کرام نے بلکل شروعی میں تابعین کے دوری میں اب قوانین یاد داست کے تیہ کرنے شروع کیے کہ کن کی حدیثیں سنی جائیں گی کن کی نہیں متلم شریف میں ہے جب جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہر طرح کی حدیثیں لینا شروع کر دی کہ وہ سخت یعنی پکی حدیثیں والزلول اور کچھے آدمی تھے کچھی آدازت والے تھے سب سے لینا شروع کیا اور جن کا عقیدہ گڑ بڑھ ہے اور جن کا عقیدہ صحیح ہے دونوں طرح کے لوگوں سے لینا شروع کیا فہی ہاتھ تو ہم لوگ اب سبل گئے احتیاط کرنے لگے کہ اب فلا نسماؤ اللہ من کانا من آل سننہ جب اب تو ہم حدیث اسی کی سنا کرتے ہیں جو سنت جماعت کا ہو ہاں وہ اس کی حدیثیں اب یاد داست تو یاد داست ذرا سا عمل میں کوئی گھر بڑی امام مسلم ایک مہینے کا راستہ تائے کر کے ایک محدث کی خدمت محدث میں آئے حدیثیں سننے اور ان سے سن کر یاد کرنے کے لیے آئے جب وہاں پہنچے تو اس وقت وہ ان کا ایک بچہ رو رہا تھا کہ کسی صورت وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ اس کو تھپکی دیتے رہے گود میں لے کے ٹیل آتے رہے بیچ میں کئی مرتبہ انہوں نے کہا بیٹا چپ ہو جا میں تیرے لئے خجوریں لاؤں گا دیر ساری خجوریں لاؤں گا بیٹا چپ ہو جا خجوروں کا نام سن کر کچھ دیر کے بعد وہ چپ ہو گیا چپ ہو گیا لاؤں گا اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور آ کر اپنی گدی پر بیٹھے اور حضرت امام مسلم ان کے سامنے طالب علم بن کر بیٹھ گئی اب انہوں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حد دسانا فلان اتنا کہا ہی تھا کہ امام مسلم ابن عجاج خشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ہیں تو بعد میں سنائیے گا پہلے ایک بات میں پوچھتا ہوں اس کا جواب دیتے کہا کیا آپ نے اپنے بچے سے کہا تھا تجھے خجور لاؤں گا لاؤں گا تو چپ ہو جا چپ ہو جا یہ سن کر وہ چپ ہو گیا آپ اس کے لئے خجور لائے کہ نہیں تب ارے یہ سب بچوں کو بہلانے کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں اس پر عمل کون کرتا ہے اچھا تو مجھے تو اب خطرہ ہو رہا ہے کہ آپ کہیں بہلانے والی حدیثیں بھی مجھ کو نہ سنا دیں السلام علیکم کہا اور واپس چلے گئیں ایک مہینے کا راستہ تیہ کر کے پیدل آئے تھی مگر ذرا سوچو ایک ذرا شباہ ہو گیا کہ وہ اپنے بچے سے جھوٹ بولے ہیں کہیں حدیث میں بھی ایسے ہی گھڑ بڑی نہ کریں اتنی احتیاط حدیثوں میں یہی احتیاط بنتی گئی اس لیے حدیثیں رسول پاک کی جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے امام کو کھڑا کیا جن میں کوئی عبد الرحمن حوضائی ہے جن میں کوئی سفیان ابن عائلہ ہے کسی کبھی امام سفیان سوری ہے امام حمیدی ہے امام علی ابن مدینی ہے امام بخاری ہے امام مسلم کشہری ہے امام ابن ماجہ قضوینی ہے اسی طرح سے بن لاکھوں کی تعداد میں امام عبد الرزاق ہے امام اب موسلم ہے امام ابو یعلا موسلم ہے کتنے لوگ ایسے ہیں امام عساق ابن راہ ہوئے امام عامد ابن حمل امام یحیی ابن مہین اور اسی طرح حدیثوں میں غفلہ کرنے والے بھی کم نہیں تھے ایک گھپلہ کرنے والا جیسے آج کل کچھ واعظ لوگ یعنی مقرر لوگ حدیثیں ایسی سناتے ہیں کہ وہ حدیث سن کر لوگ ہماری گردن اپنے آتے ہیں وہ کس کتاب میں حدیث ہے بھئیہ یہ حدیث نہیں ہے نہ بتائیے فلا مہد صاحب بولے میں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے کہتے کہ فلا عالم نے تقریر کی وہ غلط نہیں بول سکتے مر کہ جا اچھی سے پوچھ کون تھی کتاب میں جب اتنا تجھے اتنا اوپر یقین ہے جا پوچھ ایسے ہی ایک ایک آدمی بغداد میں آیا مسجد میں واضح تقریر کرنا شروع کر دیا اس تقریر میں ایک حدیث سنائی کلمہ تجبہ کی شان میں کہ کلمہ تجبہ جو آدمی اخلاص سے ایک بار پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کلمہ تجبہ کو ایک چڑیہ بنا دیتا ہے جس چڑیے کی ستر سر ہوتے ہیں اور ہر سر میں ستر زبان ہوتی ہیں ہر زبان سے وہ ستر مرتبہ لا الہ اللہ پڑھے تو اس ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے والے کے نام اعمال میں لگ دیا جاتا ہے لا جال لا لا خون سوا سوا حد دسانی بہاظ الحدیث احمد بن عمبل و جحی بن محین یہ عدیث مجھ کو احمد ابن عمبل نے سنائی اور یحی ابن محین نے سنائی یہ دونوں حضرات وہاں بیٹھے ہوئے تھیں امام احمد ابن عمبل اور امام یحی ابن محین دونوں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تو وہ ان کو دیکھ رہے تو امام احمد ابن عمبل سمجھ گئے کہ یہ نہ انہوں نے سنائی نہ میں نے سنائی پچھنے تو کہتے ہیں اس مقرر تھے اے مقرر کس نے یادیس تجھ کو سنائی کہیں یہیہ ابن محین اور احمد ابن حنبل میں احمد ابن حنبل ہوں اور یہ یہیہ ابن محین ہے بتا کب ہم دونوں نے سنائی میں سنا کرتا تھا کہ احمد ابن حنبل بہت بے وقوف آدمی ہے آج تو اپنی آنکھ سے دیکھ ہاتھ کا نن کو آرت کیا ہے آرت کیا ہے رے میں سنتا تھا کہ بہت بے وقوف آدمی آج تو سمجھ میں آگیا ہم دنیا میں اکیلے تم ہی احمد ابن حنبل دنیا میں اکیلے یہی یہ یہ ابن حنبل اکیلے تم ہی ہو ارے تم نے نہیں سنایا دو سرے احمد احمد سنایا دو سرے ایسے ایسے چالو پرزا مقرر سمجھ گئے ہم حدیثوں کا صحیح حدیثوں میں کبھا ایسے قسم کی باتیں داخل کرنی شروع اگر یہ بزرگ لوگ نہ ہوتے تو امام وہ حرون رشید یہ ہرگز نہ کہتے کہ ہو زندی تو جانتا نہیں ہے کہ ہمارے بیچ میں عبداللہ اتنے مبارک ہیں عساق ابو عساق فرائن ہی ہیں جب تک یہ لوگ ہیں تیرے جیسے لوگوں کی ایک ایس حدیث کو چلنی میں چال کر بھوچے کی طرح پھیک دیں سمجھ میں آئی بات اس طرح سے حدیث کی افاظت ہوئی اب جمع کی گئیں اور صحیح حدیثوں کی الگ کتابیں بھی الگ کیوں لکھی گئیں ایسی کتابیں جن میں صحیح حدیثیں کیوں صحیح اور ضعیف اور موضوع تک بھی بات بات کتابوں میں کیوں لکھی گئیں کہ سب اماموں کا کام کیوں کیا یہ سب میں ثابت کرتا ہوں کہ اگر یہ متابعاتیں اور دو تری شواہد وغیرہ کہ سے کسی حدیث کے بارے میں اگر علامہ ابن جوزی نے امام ابن جوزی نے اس کو موضوع کیا گا تو وہ صحیح نکلی ایسا بھی ہوا تو اس متابعات پر یہ لوگ بات کے لوگوں نے اس پر متابعات اور شواہد سے جب ٹیلی کیا تو مل گیا کوئی نہ کوئی ضعیف کا مددگار تو راوی اگر کمزور حافظے والا تھا مگر اتنے تھے الحمدللہ ہمارے پاس ان سب چیزوں کے جوابات بھی ہیں اور ان کے خزانے کے تقسیم کرنے کے ذرائع ہیں اب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس بات کو میں پھر بتمام احتمام ذکر کر دوں دا اللہ تعالی حادی الاسخواب وصلا اللہ تعالی علا خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحب اجمعین حسن اللہ نعمل مولا ونعمل نوز اللہ